www.attableek.com The Reviver of Iman صدق اللہ العظیم برغان محترم معزز بائیو دوستو عزیزو پردانشین خواتین مائے بہنے اور بیتیاں آج بحمدللہ ہمارے ان علماء کرام نے اور ان حفاظ اعظام نے قرآن کریم کو تراوی میں ختم فرمایا اللہ ان کے تلاوت کو اور پیچھے سننے والوں کے سننے کو بہت قبول فرمائے اور رب کریم اس قرآن کریم کو ان کے لئے بھی اور ان کے والدین کے لئے بھی ان کے اقارب رشتدار اہل وعیال کے لئے بھی دنیا اور آخرت میں عزت کا ذریعہ بنائیں اور اس قرآن کریم کو ان کے اور ہمارے سب کے لئے شفارسی بنا دیں اور قیامت کے دن ہمارے فیور میں اس کو حجت بنائیں اور ہمارے خلاف حجت بننے سے حق تعالی ہم سب کے افادت فرمائے واقعاً ان لوگوں نے برا مجاہدہ کیا اور مجاہدہ کرنے کے بعد ہمیں قرآن کریم سنایا ایک حافظ کے قرآن کریم سنانے کا احتمام جو حافظ ہیں وہی سمجھ سکتے ہیں کہ بلا ایک قرآن سنانے والے حافظہ جب قرآن سنانے کے لئے رمضان میں اپنی تیاری کرتے ہیں تو مغرب کے بعد اپنا کھانا چھوڑ دیتے ہیں اور جب تک وہ قرآن نہیں سنا دیتے ہیں تراوی میں وہاں تک ان کو سکون نہیں ملتا ہے ان کی ساری ضرورتیں جو ہیں وہ تراوی کے بعد ہوا کرتی ہیں کھانا پینا سب کچھ یہ تراوی کے بعد ہوا کرتا ہے ان کو جب دیکھو نماز سے پہلے بھی اگر پانچ منت مل جاتی ہے تو وہ قرآن کریم کو فوراً پڑھنے لگ جاتے ہیں اس لئے کہ ان کو ایک ذمہ داری ہے کہ ہمارا قرآن صحیح طور پر ہم ادا کر لیں اور ہم قرآن کریم کو سنائیں تو بہرحال یہ حفاظ کرام نے انتہائی محنت اور جفاقشی کے ساتھ اس قرآن عظیم کو ختم فرمایا ہماری اس مسجد کے اندر اللہ تعالیٰ ان کے تلاوت کو ان کے پڑھنے کو بہت قبول فرمائے ایسے وقت میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کو جو ہیں خوش کریں ہدیہ دے کر یہ ایک ہماری بہت اہم ذمہ داری بنتی ہے بہت سے مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ ہم صرف فتوے بتاتے رہتے ہیں کہ فتوہ یہ ہے کہ جو ہیں ان کو نہ دیا جائے اور یہ تو قرآن سنانا ہے اور عبادت ہے جی ضرور سے یہ فتوہ اپنی جگہ ہیں اور اس فتوے کا تعلق مسجد کے مال سے ہیں باقی ہر مسلح اور جو ہیں ہر سننے والا قرآن کریم کا چونکہ یہ تو لوگ داؤن ہے اس لئے ہم مسجد میں نہ آسکے تاہم مسجد کے اعتبار سے ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان افواز کرام کا تعاون کریں بہت سے لوگ ایک استعلال قرآن کریم سے اور بھی پیش کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ انبیاء اکرام علیہم الصلاة والتسلیم نے فرمایا تھا لا صلقم علیہ اجرا ہم اس پر کوئی معاوضہ نہیں مانگتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو انبیاء اکرام تو کوئی معاوضہ نہیں مانگتے ہیں لیکن کبھی ہم نے اس آیت پر غور نہیں کیا کہ یہ ان لوگوں سے کہہ رہے ہیں انبیاء اکرام علیہم الصلاة والسلام جو دین کو ماننے والے نہیں تھے جو باغی تھے جو نافرمان تھے جو کافر تھے جو متی نہیں تھے ان سے کہہ رہے ہیں لا صلقم علیہ عجرہ ظاہر سے بات ہے کہ یہ اپنوں سے نہیں کہا جا رہا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل سے کہا ابو لعب سے کہا اتبا اور شہیبہ سے کہا کہ لا صلقم علیہ عجرہ باقی اپنوں سے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ کھانا لاؤ پانی لاؤ ہمیں لے جاؤ ہمارے گھر پہ کھانا پہنچاؤ دودھ پہنچاؤ تو اپنوں سے تو مانگ کر کھایا جاتا ہے یہ نہیں ہے کہ لا صلقم علیہ عجرہ کا تعلق جو ہیں وہ مومنوں سے ہیں تو کیا ہم مومنوں کی فیرست میں ہیں یا ان لوگوں کی فیرست میں ہیں جو انبیاء اکرام علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں تھے ظاہر سی بات ہے کہ ہم تو ان فیرست کے اندر تھے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں متی اور فرمابردار ہیں تو اس آیت سے استلال بالکل نہیں ہو سکتا ہے یہ غلط استلال ہے کہ لا صلقم علیہ عجرہ اچھے خاصے پڑے لکھے بھی اس آیت کو پیش کر دیتے ہیں اصل میں قرآن کریم کے معانی مطالب اور اس کے تفسیر کو سمجھنے کی ضرورت ہے خیر بہرحال ایک بات تو میں نے یہ عرض کر دی کہ آج جو قرآن کریم ختم ہوا ایسے موقع پر ہمیں اپنے ان ہیں کہ ہم ان کا تعاون کریں اس کے ساتھ ساتھ میں نے جو قرآن کریم کی آیت تلاوت کی یہ آج اختتام قرآن پر جو ابھی قرآن ختم ہوا اس میں اخیر اخیر میں یہ صورت بھی آئی اس صورت کو سورہ نصر کہا جاتا ہے یہ صورت فتح مکہ کے موقع پر نازل ہوئی ہے میں بہت مختصر چند باتیں ضروری عرض کرنا چاہتا ہوں یہ صورت فتح مکہ کے موقع پر نازل ہوئی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہو جائے اور لوگ جماعت کی جماعت اور دردوک اسلام میں داقل ہونے لگے اور جماعت کی جماعت اسلام میں آنے لگے تو آپ کا کام اب کیا ہوگا اِذَا دَا نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحَ وَرَآیتَ النَّاسِ ادْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَ خوب لوگ ایمان لارے ہیں تو ایسے موقع پر پیغمبر اب آپ کا کام یہ ہوگا کہ آپ آخرت کی تیاری کریں آخرت کی تیاری پیغمبر کو کہا جا رہا ہے کہ آخرت کی تیاری کریں میرا آپ کا حال یہ ہے کہ زندگیوں میں داریاں سفید ہو جاتی ہے ور بھی آخرت کی تیاری نہیں ہوتی ہمارا رجحانی اس طرح نہیں ہوتا ہمارے وہاں ہمارے مولائی ومرشدی ادھر شیخ یونس صاحب رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ تشعیب لائے اور ہمارے اقابر میں سے ایک بہت بڑے ولی کامل حضرت مولانا شیر علی صاحب رحمت اللہ علیہ تھے جو ایک بہت ہی ولی کامل اور بزرگ تھے جن کو اول وحلہ میں چند دن اپنے پاس رکھنے کے بعد محیو سننا حضرت مولانا عبرالعقصہ بردوئی رحمت اللہ علیہ نے جن کو خلافت سے نواز آتا تو جب مولانا شیر علی صاحب رحمت اللہ علیہ ادھر شیخ کو ملنے کے لئے آئے تو ادھر شیخ ہو گئی چہرے پر نلکیاں تم کو بھی پڑ گئی مجھے بھی پڑ گئی اب جتنی کتابیں پڑنا تھا وہ پڑ لی اور جتنی کتابیں دیکھنا تھا وہ دیکھ لیا بس بہت ہو گیا مولانا اب میں بھی اللہ کو پڑوں آپ بھی اللہ کو پڑو یعنی یہ آخری زمانہ اللہ کو پڑنے کا ہے اب کتابوں کو پڑنے کا نہیں رہا اور پھر استعلال میں یہی صورت پڑی شیخیون صاحب نے اور فرمایا کہ فسبح بحمد رب قوس تغفر ہو نبی جیسے نبی معصوم ہے مقفور ہے اور ان کو یہ کہا گیا فتہ مکہ کے موقع پر کہ اب آپ کو آخرت کی طرف چلنا ہے تو آپ آخرت کی تیاری کریں تسبیح تحمید اور استغفار کے ذریعے سے تو معصوم کو جب یہ کہا جا رہا ہے تو ہم تو غیر معصوم ہیں گناہ والے ہیں ہمیں تو بطری کے اولا اب اللہ کو پڑنا چاہیے یہ بات چلی رہی تھی کہ ایک آدمی نے آ کر حضرت کو کتاب پیش کی بطور حدیعہ حضرت نے فرمایا بھائی بس یہ کتاب آپ اپنے پاس رکھو ہم نے کتابیں بہت پل لیے اب ہم آخری زمانے میں اللہ کو پڑھ رہے تو یہ صورت یہ بتا رہی ہے کہ ہم سب کو اپنے اللہ کو پڑھنے کی ضرورت ہے اللہ کو یاد کرنے کی ضرورت ہے مومنوں کی صفات جو قرآن میں بیان فرمائی ہے جگہ 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 مثلا ایک جگہ فرمایا مومن کی شان یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو دل ہل جاتا ہے کانپنے لگ جاتا ہے دڑنے لگ جاتا ہے وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِمَانًا قرآنی آیات جب پڑھی جاتی ہے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اس کا دل جو ہے وہ اللہ کی طرح مائل ہوتا ہے یہ جب ہوگا جبکہ واقعتاً مومن کا دل زندہ ہو دل زندہ پر یہ کیفیات ہوا کرتی ہے دل مردہ پر کیفیت نہیں ہوتی حضرت حسن بصری رحمت اللہ علی سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت میں اتنی نصیتیں کرتا ہوں لیکن بعض لوگ اس پر عمل ہی نہیں کر رہے ہیں اور غرور اور تقبر میں مبتلا ہے حضرت ان پر کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا ہے تو حسن بصری نے رحمت اللہ علی نے فرمایا کہ مردوں سوئے ہوئے کو بیدار کیا جاتا ہے مردوں کو بیدار نہیں کیا جاتا یعنی جن کے قلوب مر چکے ہو ان کو زندہ نہیں کیا جاتا ان کو بیدار نہیں کیا جاتا جو سوئے ہوئے ہیں ان کو زندہ کیا جاتا ہے ان کو بیدار کیا جا سکتا ہے تو بہرحال ہمارے قلوب جو ہیں وہ مر چکے ہیں ہمیں اپنے قلوب کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے تو مومن کی ایک صفت یہ ہے کہ انم المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ کبھی اللہ قرآن میں فرماتے ہیں الذین اذقرون اللہ قیاما وقعودا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَقَّرُونَ فِي قَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ جو کھرے کھرے بیتھے بیتھے لیتے لیتے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ اللہ یہ ساری کائنات تُو نے ابس پیدا نہیں کی بیکار تُو نے پیدا نہیں کی کبھی اللہ تعالیٰ مومنوں کی زیفت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان کے جسم جو ہیں وہ بستر سے علاہدہ رہتے ہیں وَبِلْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اور پھر صبح میں وہ اللہ سے استغفار کرتے ہیں کبھی مومن کی زیفت بیان فرمائی قَدَفْ لَحَلْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَهُمْ فِي صَلَاتِهِمْ قَاشِعُونَ اپنی نماز میں خشو کرنے والے وَالَّذِينَهُمْ عَنِلَّقُ بِمُورِذُونَ یہ دنیا کی بیکار باتوں سے اپنے وقت تکو زائے نہیں کرتے اعراض کرتے حضرتِ عالی کا فرمان سنو حضرتِ عالی فرماتے ہیں وَقُوبَتُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فرمایا اللہ تعالی کی صدا کس آدمی کے لئے فرمایا وہ آدمی جب اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے اِذَا عَتَرَزَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اللہ کی سزا جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو کیا سزا اللہ دیتا ہے فرمایا اللہ تعالی اس کو لا یعنی باتوں میں مبتلا کر دیتا ہے بیکار باتوں میں جیسے آج کل ووٹسپ پر لوگ مبتلا ہیں کبھی گیبت میں برائیوں میں گندی تحریروں میں یہ لکھنے میں فلا لکھنے میں ہر وقت تصویر دیکھنے میں اور ویڈیوز دیکھنے میں اور تفسرہ کرنے میں فرمایا اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو عالی فرماتے ہیں کہ عقوبت اللہ تعالی اللہ کی صدا یہ ہے کہ لا یعنی باتوں میں اللہ اس کو مبتلا کر دیتا ہے اور جب وہ لا یعنی باتوں میں مبتلا ہوتا ہے تو عبادت اس کی غائب ہو جاتی ہے اور جب عبادت غائب ہوتی ہے تو پھر اللہ اس کی پکر کرتا ہے اسی لئے حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ منبلغ اربعین سنتن غور سے سنو اس روایت کو کنزل امال میں علی متقی نے اس روایت کو نقل فرمایا منبلغ اربعین سنتن اللہ نے جس کو چالیس سال کی عمر عطا فرمائی وَلَنْ يَغْلِبَ خَيْرَهُ عَلَى شَرْحِ اور اس کا خیر اس کے شر پر غالب نہ آیا یعنی اس کی نیکیاں اس کے گناہوں پر غالب نہ آئی سنو چالیس سال کے تو سب ہی ہوا کرتے ہیں عام طور پر چالیس سال کے عمر کس کی نہیں ہوتی وَلَنْ يَغْلِبَ خَيْرَهُ عَلَى شَرْحِ اور اس کا خیر اس کے شر پر اگر غالب نہ آسکا فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فَلِيَتَ جَحَزِن نَار میں دنیا میں خوش خبری میں دنیا میں اس کو خبر دے رہا ہوں کہ وہ جہنم کی تیاری کر لیں اس کا تھکانہ جہنم ہے حضرت فرماتے ہیں فَلِيَتَ جَحَزِن نَار اس کو چاہیے کہ وہ جہنم کی تیاری کریں کیوں؟ اس لئے کہ شر کا گلبہ ہو گیا اور نیکیوں کا پلرہ مغلوب ہو گیا تو حقیقت یہ ہے کہ ہماری زندگی جو ہیں وہ اللہ کو یاد کرنے والی زندگی ہونی چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ میں آیا قَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَدْقُرُ اللَّهِ فِي قُلِّ اَحْيَانِ اللہ کے نبی ہر وقت اللہ کو یاد کرتے رہتے تھے چلتے فرتے اٹھتے بیٹھتے یہ کیوں فرمایا گیا؟ تاکہ مومن یہ صیفت اپنے اندر پیدا کرے جس کا اٹھنا بھی عبادت جس کا بیٹھنا بھی عبادت جس کا چلنا بھی عبادت جس کا سونا بھی عبادت جس کا استنجا میں جانا دعا پرتے ہوئے عبادت نکلنا دعا پرتے ہوئے اللہ کی عبادت جس کا اپنی بیوی سے اپنی شہوت پوری کرنا اور اس موقع پر دعا پڑنا یہ بھی عبادت ہے اس کو بھی عبادت قرار دیا گیا جبکہ انسان پہلے دعا پڑھے اور دعا پڑھنے کے بعد یہ نیت کرے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قصرت اولاد کے لئے اس کا بسلہ رکھا ہے نہ کہ شہوت پوری کرنے کے لئے قائشات پوری کرنے کے لئے نہیں اس لئے کہ صرف قائشات کا پورا کرنا ہو تو جانور اپنی قائشات بہت پوری کر رہے ہیں ہمارا مقصد یہ نہیں ہے امت میں قصرت ہو اور نبی علیہ السلام قیامت کے دن اس امت کی قصرت کے اوپر فقر کرے تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت شریفہ میں یوں کہا گیا کہ اذا دعا نصر اللہ والفتح ورائیت الناس ادخلون فی دین اللہ افواجہ فسبی بحمد رب قوس تغفر انہو قان توابہ صحابہ کے باب میں روایتوں میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ ایک سفر سے واپس تشریب لا رہے تھے اور رات کا مسئلہ تھا تو حضرت نے ایک مہاجر اور ایک انساری صحابی کو دربانی کے لئے تیہ کیا حضرت ابباد ابن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک صحابی تھی ان دونوں کو جو ہیں دربانی کے لئے خراکیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب سارے صحابہ اتمنان کے ساتھ سو گئے رات میں ان دونوں صحابی نے یہ تیہ کیا کہ آدھی رات تم کھرے رہو ہم سو جائیں اور آدھی رات ہم کھرے رہیں گے تم سو جاؤ تو پہلی جو باری تھی وہ انساری صحابی کی تھی ابباد ابن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انہوں نے سوچا کہ میں ویسے ہی بیتھا رہوں اس کے بجائے نماز پلو تو وہ نماز میں کھرے ہو گئے اور اللہ کا ذکر شروع کر دیا اتنے میں تیر آیا ان کو اور تیل لگا اور خون نکلنے لگا اور کافی خون نکلا یہاں تک کہ انہوں نے نماز پوری کی اور اپنے ساتھی کو جگایا کہ دیکھو مجھے تیل لگا نمالوں کہاں سے آیا اور کافی خون نکلا ہے فرمایا تم نے جلی کیوں نہیں جگا دیا تو فرمایا اس لیے میں نے نیجے گایا کہ میں سورہ قحف کی تلاوت میں مشغول تھا اور مجھے بڑا مزہ آ رہا تھا اس تلاوت کے اندر اس لیے میں نے اپنی نماز کو ختم کرنا اور توڑنا پسند نہیں گیا اور میں نے اپنی نماز کو پورا کر لیا تو حقیقت حال یہ ہے کہ یہ کسرتِ ذکر اللہ کو پسندے ہماری زندگی گیبت برائیہ اور بقواس اور بس ویسے الائیانی باتوں کے اندر اس کی بات اس کی بات فلاں کی بات فلاں کی بات ان باتوں کے اندر اپنا وقت اور تائم پاس کرنے کے بجائے ہم اتنے وقت اللہ کو یاد کرنے والے بنیں حق تعالیٰ دلشانو کو یاد کریں اور ہماری زبان رتب اللسانو بذکر الرحمن ذکر الرحمن سے ہماری زبان تر ہو یہ حقیقت ہے پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک بات یاد رکھے میں نے غالباً ابھی دو تین دن پہلے بھی یہاں بیان میں کہا تھا کہ نیک لوگوں کا ذکر بھی بائی سے خیر ہے ذکر الصالحین من نعمت اللہ تعالی حضرت حسن بسری فرماتے ہیں ذکر الصالحین من نعمت اللہ تعالی بلکہ حسن بسری ایک قدم آگے پر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ذکر الصالحین بے نزول رحمت اللہ تعالی صالحین کا جب ذکر کرتے ہیں تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں صحابہ کا ذکر اولیاء کا ذکر قابر کا ذکر بزرگوں کا ذکر ان کے ذکر ان کے واقعات ان کی یادیں ان کی نمازیں ان کی عبادتیں ان کی تحجد اور ان کا رونا اور ان کا اللہ کے سامنے گرگرانا اور رات بر کھڑے رہنا ان کے تذکروں سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور سنو آگے حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وَبِذِكْرِ الْعَاسِينَ گُنِہگاروں کا تذکرہ اگر تم کرتے ہو تو اس صورت میں دل میں ظلمت پیدا ہو جاتی ہے تاریخ ہی پیدا ہو جاتی ہے کہ ہاں مسئلے کے طور پر کبھی عبرت کے لیے ہم بیان کر دیں کہ بھلا صاحب نے اس طرح کے گناہ کیے اس پر یہ مسئلہ ہوا فلا نے ایسا کیا یہ مسئلہ ہوا یہ تو ٹھیک ہے باقی بار بار اس کا تذکرہ کرتے رہنا اس کی بنیاد پر قلب میں ظلمت پیدا ہو جاتی ہے تاریخ ہی پیدا ہو جاتی ہے تو حقیقت یہ ہے کہ صالحین کا ذکر ان کے واقعات کا ذکر کرنا چاہیے اور بھلا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بر کر صالح کون ہو سکتا ہے نیک کون ہو سکتا ہے آپ سے بر کر صوفی کون ہو سکتا ہے آپ سے بر کر اللہ کا مقرب کون ہو سکتا ہے اس لیے آپ کے تذکرے میں تو ہمارے لئے بائی سے خیر ہی خیر ہے آپ کے آپ کے احادیث کو پڑھنا اس کو پیش کرنا اس پر عمل کرنا اس کو فیلانا اس کی نشر و اشاعت کرنا اس میں سراسر عمال لئے ثواب ہی ثواب ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ہمیں لینا بھی چاہیے پڑھنا بھی چاہیے عمل بھی کرنا چاہیے اپنی زندگی میں لانا بھی چاہیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت میں یوں کہا گیا کہ اذا دعا نصر اللہ والفت ورائت انہا سے ادخلو نفی دین اللہ افواجہ آپ آخرت کی تیاری کرو کیوں آخرت کی تیاری کرنے کو کہا گیا فَسَبِّ بِحَمْدِ رَبِّ قَوَ اسْتَغْفِرُ کیوں کہا گیا مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ آپ کو موت کی طرف جانا ہے اور موت کے بعد کی دنیا میں دنیا کی کرنسی کام نہیں آتی آخرت کی کرنسی کام آئے گی اور آخرت کی کرنسی فَسَبِّ بِحَمْدِ رَبِّ قَوَ اسْتَغْفِرُ یہ جو فَسَبِّ بِحَمْدِ رَبِّ قَوَ اسْتَغْفِرُ یہ آخرت کی کرنسی ہے تو آخرت کی کرنسی کی تیاری کرو اس لئے کہ تم جا رہے ہو روا دوا ہو اپنے موت کی طرف اپنے آخرت کی طرف اللہ کی طرف تو تمہیں آخرت کی کرنسی کی تیاری کرنا چاہیے جو مال تمہیں آخرت میں کام آنے والا ہے اس کی تیاری کرنا چاہیے اس لئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ آخرت کی تیاری کریں اور جس بندے کے پاس اپنی آخرت کی تیاری ہوتی ہے وہ موت سے درتا نہیں ہے وہ قطعاً موت سے درتا نہیں ہے وہ تو یہ سمجھتا ہے موت تو ایک پل ہے جس سے محبوب اپنے محبوب کو ملتا ہے لوگوں نے درانے کی باتیں تو بہت کی کہ اتنے مر گئے اور اتنے مر گئے اور اتنے مر گئے لیکن کسی نے یہ بات نہیں کی کہ بھلا موت بھی تو محبوب سے ملنے کا ایک راستہ ہے اللہ سے ملنے کا ایک راستہ ہے انسان مرتے ہی اپنے رب سے ملنے والا ہے اب بعض لوگ جو ہیں موت سے پہلے بعض بزرگوں کے بات میں آیا ہے کہ وہ روتے ہیں تو یاد رکھو کبھی کبھی رونا سرور کا بھی ہوا کرتا ہے کبھی کبھی جو ہیں بقاو الحبیب سرور ایک دلہن کو روانہ کیا جاتا ہے وہ بھی روتی ہے لیکن اس کا یہ رونا غم کی وجہ سے نہیں ہے خوشی کی وجہ سے ہے تو اہل اللہ کا موت کے موقع پر رونا یہ خوشی کی وجہ سے ہے بہت سے اہل اللہ موت کے موقع پر روتے ہیں وہ موت سے گھبرا کر نہیں روتے بلکہ وہ اپنے محبوب کی لقا اور محبوب کی ملاقات کی وجہ سے روتے ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے جو ملنا پسند کرتا ہے اللہ بھی اس کو ملنا پسند کرتا ہے اور جو اللہ سے ملنا پسند نہیں کرتا اللہ بھی اس سے ملنا پسند نہیں کرتا تو معایشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو فوراً اشکال ہوا اور وہ ہماری طرح جو ہے صرف سر ہلانے والے نہیں تھے کہ خاموسی سے بیٹھے رہے اور کوئی سوال نہ کریں بس حضرت عائشہ نے فوراً اشکال کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طبعاً موت کو تو میں بھی پسند نہیں کرتی اس میں کون ہے جو موت کو پسند کرتا ہو جس کو یوں کہا جائے کہ آج آپ مر جاؤ گے تو کون ہے جو یوں کہے کہ اچھا میں تیار ہوں اس کے لئے کوئی طبعی طور پر کوئی موت کو پسند نہیں کرتا اور آپ کہہ رہے کہ جو موت کو جو اللہ کو پسند نہیں کرتا اور اللہ بھی اس کو ملنا پسند نہیں کرتے تو میں بھی تو طبعی طور پر موت کو پسند نہیں کرتی تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراں جواب دیا فرمایا عائشہ اند الموت یہ مسئلہ موت کے موقع پر ہے یعنی مرنے کے موقع پر جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ بھی اس کی ملاقات کا مستاق ہوتا ہے اور جو اللہ سے ملنا نہیں چاہتا اللہ بھی اس کی ملاقات کا مستاق نہیں ہوتا اس لئے جب اس کی روح چلتی ہے تو کہتے ہیں کہ اس کی روح کو واپس لے جاؤ میرے پاس نہیں چاہیے باقی دنیا کے اندر طبعی طور پر تھوڑی سے ناپسندیدگی ہوتی ہے موت کی وجہ سے اور موت کا ایک خوف اور در ہوا کرتا ہے تو بہرحال یہ مبارک مہینہ ہم کو ملا حق تعالیٰ دلشانو ومنوالہو نے جو کچھ ہمیں کرنے کی توفیق دی نماز کی روزوں کی تراوی کی ذکر کی تلاوت کی تحجد کی جو بھی کچھ داد و دہیز کی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی زکاة کی آتیات کی جو بھی اللہ نے ہم کو توفیق دی اس پر ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے بلکہ اللہ کے نبی کا معمور رہا کہ نماز کے بعد استغفار پرو استغفر اللہ 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 لا الہ الا ہوا لا یلقیوں اور نماز کے بعد الحمدللہ بھی پرو دونوں میں مناسبت کیا ہے فرمایا استغفار تو اس لئے پڑھنا ہے کہ اللہ میں نے جو عبادت کی ہے وہ تیری جان کے مطابق نہ ہوئی تو جیسے چاہتا تھا ویسے نماز نہیں روزہ نہیں زکاة نہیں ہوا اور الحمدللہ کیوں پڑھنا ہے فرمایا اس لئے پڑھنا ہے کہ اللہ تیرا فضل ہوا کہ میں نے ادا فرمایا تو مبارک مئینہ ختم ہو رہا ہے اس مبارک مئینہ کے اختتام پر جس سے جو بن پڑا اس نے اس کے مطابق استطاعت کے مطابق کیا ہے اس پر اللہ کا شکر دا استغفار تو اس لئے کرنا ہے کہ اللہ جیسے تو چاہتا تھا ویسے ہم رمضان ادا نہیں کر پائے اور الحمدللہ تعریف اس لئے کرنا ہے کہ رب کریم تیرا فضل اور کرم ہوا کہ تُو نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم نے تراوی میں قرآن پر آ اور قیام اللیل میں قرآن پر آ اور صلاة اللیل میں قرآن پر آ اور اس کے بعد سخاوتیں بھی کی اور تیرے غریب بندوں کا تعاون بھی کیا اور نمازیں بھی پڑی اور روزہ بھی رکھا اور اس کے علاوہ انفرادن و اتماعان اللہ کا ذکر بھی کیا یہ ساری باتیں تیرا فضل ہے اور بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ جب رمضان ختم ہوتا ہے تو اس موقع پر کہتے ہیں کہ بھئی افسوس کہ ہم سے کچھ نہ ہوا افسوس کہ ہم کو جس سے نہ ہوا ہوگا وہ تھی یہ جس نے نہ روزے رکھے نہ نماز پڑی تھی یہ وہ افسوس کرے باقی جس سے جو کچھ ہوا ہے اس کو افسوس کی ضرورت نہیں اس سے شکر کی ضرورت ہے ہم اس مسئلے کو ہی نہیں سمجھ رہے رمضان ختم ہوتا ہے کہتے ہیں ہم سے کچھ نہیں ہوا ہم سے کچھ یہ ناشکری ہے اور یہ صفت شیطان ہے شیطان جب اترا تھا تو اس نے اللہ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو ناشکرے بناوں گا ان میں سے اکثر کو میں ناشکرے بنا دوں گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایتا اللہ عبادق من المخلصین لیکن تیرے مخلص بندے شیطان نے یہی کہا تھا اور اس پر اللہ نے کہا تھا کہ ہاں میرے مخلص بندے تیرے ہاتھ میں نہیں آسکتے تو یہ ناشکرانہ صفت جو ہے نا ہماری یہ بہت غلط صفت ہے بس اللہ کا شکر دا کرنا چاہیے مجھے ایک لطیفہ یاد آیا حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ اکثر اس لطیفے کو اختتام رمضان پر پیش کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ اسی طرح رمضان کا اختتام ہوا اور لوگ آپس میں مسجد میں بیٹھ کر کہہ رہے تھے اللہ کچھ نہ ہوا اللہ کچھ نہ ہوا اور افسوس کر رہے تھے خوب باتیں کر رہے تھے افسوس 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 رمضان گزر گیا ہم سے کچھ نہیں ہوا اتنے میں فرشتے نے جبریل امین نے دروازہ کھولا مسجد کا اور دروازہ کھول کر فرمایا السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے آپ لوگوں کے لئے آپ کا افسوس کرنا اللہ سے دیکھا نہیں گیا تو اب ایک کام کرو کل عید نہیں ہوگی بلکہ کل سے اور ایک رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے یعنی یکم شوال سے پھر روزے شروع ہو رہے ہیں ایک مہینے کے لئے تاکہ تمہارا افسوس دور ہو جائے تو کہنے لگے نہیں بھئی نہیں بس اتنا کافی ہے یہ تو زبان پر مکھن آ گیا تھا اس لئے زبان فزل گئی تھی باقی ایک مہینہ ہمارے لئے کافی ہے تو خاموں کا یہ تکلف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ بلا وجہ کا تکلف ہے اس تکلف کے ہمیں کوئی ضرورت نہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جتنا مولا ہوا وہ ہم سے بن پایا اتنا ہم نے کیا ہے تیرے لئے بس اسی کو قبول فرما کر بہانہ بنا دے ہمارے لئے حقیقت یہ ہے کہ یہ کوئی بدلہ نہیں ہے یہ جنت کا کوئی بدلہ نہیں ہے یہ بہانہ ہے بہانہ بنا دے اللہ اس کو اور اس بہانے کو بنا کر حضرت علی کا ایک ملفوظ مجھے یاد آیا فرمایا بلا عمل طلب الجنہ احمق حضرت علی فرماتے عمل کچھ نہیں کیا اور جنت کی تمنا رکھے وہ بے وقوب ہے اور اس کے بعد حضرت علی فرماتے کہ برا عحمق وہ ہیں جو عمل کر کے عمل کے بدلے میں جنت مانگے اس لئے کہ رحمت سے جنت ملتی ہے عمل سے جنت نہیں ملتی نبی علیہ السلام خود اپنے باپ میں جب کہہ رہے ہیں تو میں اور آپ ہمارا کیا شمار ہوگا اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو سابسطری بنائیں رمضان میں جیسے گزاری ہے اسی کے مطابق ہم اپنی اپنی زندگی کو بنائیں حضور پاک شاہد کا ارشاد گرامی ہے عش ماشیت فَإِنَّكَ مَيِّت تو جس طرح چاہے جی لے ایک دن تجھے مردہ ہے وَحْبِب ماشیت اور تو جس سے چاہے محبت کر لے فَإِنَّكَ مُفَارِقُن ایک دن تجھے چھوڑنا ہے چاہے بیوی ہو بچے ہو دوست ہو مقارب ہو قریب ہو کوئی بھی ہو فَإِنَّكَ مُفَارِقُن ایک دن تجھے چھوڑنا ہے وَعْمَل مَاشیت اور جو چاہے تو عمل کر لے تُو زبیہا تجھے اس پر ضرور بدلہ دیا جائے گا خیر کا خیر سے شر کا شر سے اس روایت میں گویا کہ بتایا گیا ہے کہ تیری آخرت کا پورا مدار دنیا پر ہے ہماری دنیا ہی پر آخرت کا مدار ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ رمضان جیسے گزارا ہے اسی کے مطابق ہمارا سال بھی گزرنا چاہیے اور ہمارا سال وہ وہ اچھے اخلاق کے ساتھ وہ اچھے کریکٹر کے ساتھ نمازوں کے ساتھ عبادتوں کے ساتھ اللہ کے سامنے رونے دھونے کے ساتھ بلکہ صرف سال نہیں پوری زندگی ایسے گزرنی چاہیے اور سچے دل سے آج توبہ کر لینا چاہیے رب کریم کے سامنے کہ اللہ آئندہ میں اپنی زندگی کو بنانے کی بہت فکر کروں گا بہت فکر کروں گا اور فسلنے کا موقع آ جائے تو تو میرا ہاتھ پکل لینا آپ نے نام سنا ہوگا دکتر عبدالعی صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر بہت بڑی شخصیت بہت بڑی شخصیت انگریز کے زمانے میں ان کا بہت بڑا عہدہ تھا حقیم الامت حضرت عقدستان رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس عہدے کے ساتھ جو ہے دکت صاحب آپ کیسے آگے بر پاؤ گے تو حضرت کے اتنے سے جملے پر آپ نے انگریزوں کی حکومت کا بہت بڑی تنخواہ کا جو عہدہ تھا وہ چھوڑ دیا تھا اپنے شیخ کے کہنے پر بہرحال حقیم یہ مولانا تقیزہ مولانا رفیزہ ان کی تربیت میں اثر رول دکتر عبدالعی صاحب کا ہے وہی ان کے پیر ہے وہی ان کے شیخ ہے انہی سے وہ بیعت ہوئے تھے انہوں نے ان دونوں کی زندگی کو بنایا مولانا رفیزہ نے ایک جگہ کہا ہے کہ اگر میں دکتر عبدالعی صاحب کا ہاتھ نہ پکرتا تو نمالوم میرا علم مجھ میں کتنا غرور پیدا کر دیتا تقبر پیدا کر دیتا اس لئے کہ علم ترفو چاہتا ہے اور اس میں توازو کی ضرورت ہوتی ہے فرمایا دکتر صاحب کی وجہ سے مجھ میں توازو پیدا ہوئی یہ آجیزی پیدا ہوئی اس لئے اہل اللہ سے تعلق جو ہیں وہ انسان کی زندگی کو اعتدال پر لے آتا ہے صراط مستقیم کے اوپر لے آتا ہے تو دکتر عبدالعی صاحب رحمت اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے بہت کام کی بات فرمایا دیکھو بھئی ہمیشہ اللہ سے یہ دعا کرو کہ اللہ مجھ سے یہ قصور ہو جاتا ہے مجھ سے یہ گناہ ہو جاتے ہیں میں بہت چاہتا ہوں کہ نہ کروں نہ کروں نہ کروں لیکن پھر بھی ہو جاتا ہے اے اللہ میں میری ذات تیرے حوالے کر رہا ہوں تو ہی مجھے بچا لے تو ہی مجھے بچا لے بار بار اللہ سے یہ کہتے رہو فرمایا فائدہ کیا ہوگا فائدہ یہ ہوگا کہ اس دعا کے باوجود اگر وہ گناہ ہوتا رہا اور قیامت میں رب کریم نے اگر ہم کو پوجھ لیا تو نے یہ گناہ کیوں کیا تھا اگر ہم نے یوں کہہ دیا کہ شیطان کرواتا تھا نفس کرواتا تھا ماحول گندہ تھا تو اللہ کہے گا تو نے کبھی مجھ سے بھی کہا تھا تو نے کبھی مجھ سے کہا تھا میں تو حاوی تھا ان سب کے اوپر شیطان پر حاوی تھا نفس پر حاوی تھا ماحول پر میں حاوی تھا تو نے کبھی مجھ سے کہا تھا اب تو ہمارا عذر کچھ نہیں چلے گا اور اگر ہم نے اپنی دعا میں یوں کہا کہ رب کریم میری حفاظت فرمالے اس گناہ سے تو یقیناً اس سلسلے میں ہم اللہ کو یہ کہہ پائیں گے اللہ ہم نے تجھے بار بار کہا تھا بار بار کہا تھا اور انشاءاللہ اس کہنے کے اوپر اللہ ہماری مغفرت فرما دیں گے رب کریم جو ہیں وہ ہماری مغفرت فرما دیں گے اس مسئلے کے اوپر کہ اچھا تُو نے مجھ کو کہا تھا واقعیتاً اور تُو نے مجھ کو اپنے حوالے کیا تھا تو خیر میرے بھائیو میں یہ کہہ رہا تھا اور میری بہنیں اگر اپنی جگہ پر سن رہی ہے تو اس صورت میں اپنے آئندہ کے زندگی کو بہت بنانے کی فکر کریں اللہ کو راضی کرنے کی فکر کریں خوب روئے دھوئے خوب روئے دھوئے اللہ کے سامنے گر گرا کر ابھی ہمارے پانس دو تین دن باقی ہے ابھی آج کی رات ہے کل کی رات ہے پرسو کی رات ہے ابھی دو تین دن ہمارے پانس باقی ہے ان راتوں کے اندر ہم اللہ کے سامنے گر گرا لیں اللہ کے سامنے رو لیں ابھی ہمارے پانس دو تین روزیں باقی ہے ہم جو ہیں رب کریم سے مانگ لیں اور رونے پر کیا ملتا ہے میں ایک واقعہ نکل کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں بس آخری بات ہے وہ جو ہے میں ختم کر دوں ایک واقعہ یہ ہوا تھا حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ کی زمانے میں کہ ایک آدمی کی ایک فقیر سے دوستی ہو گئی میری مائیں اور میری بہنیں اور میرے بھائیوں اس واقعے کو بہت غور سے سنیں کہ ایک آدمی کی دوستی ہو گئی ایک فقیر اور ایک مانگنے والے سے اب وہ فقیر مانگ مانگ کر پیسے لاتا تھا اور اس دوست کے پاس جمع کرواتا تھا بہت دنوں کے بعد مسئلہ یہ ہوا کہ اس نے آنا چھوڑ دیا اس فقیر نے جو ہے وہ آنا چھوڑ دیا تو جس کے پاس یہ ساری امانتیں رکھی تھی پاس بھی یہ ساری امانتیں رکھی تھی اس کو فکر یہ ہوئی کہ وہ فقیر آنی رہا ہے اس کے پیسے میرے پاس پڑے ہوئے ہیں اس کے امانت میرے پاس پڑی ہوئی ہے نہ معلوم اس کا کیا ہوا بہت دن جب ہو گئے تو اس نے جو ایدریس دیا تھا جو پتہ دیا تھا تلاش کرتے کرتے یہ آدمی اس کے گھر پہنچا تو فقیر مرض میں مبتلا تھا اور ایسی بیماری کے جس میں موت کا مسئلہ تھا تو فقیر نے یوں کہا میں جب مر جاؤں تو میری تدفین بھی تو کرنا اور میرے مرنے کے بعد میرا سارا مال جو ہیں وہ میرے ساتھ قبر میں رکھ دینا اس آدمی نے اس کی تدفین کی اس کا سارا مال رکھ دیا اس کے اندر قبر بن کر دی کچھ وقت تک کے بعد دل میں خیال سا گزرا اس آدمی کے کہ بھلا وہ آدمی تو اندر پیگل گیا ہوگا وہ فقیر دو اور مال ویسے ہی پڑا ہوا ہوگا لا اس کے مال کی مجھے ضرورت ہے میں مال نکال لوں اس کے قبر کو کھودنے کے لئے گیا اور کھولی ہے جب تو وہ پیسے جو ہیں وہ سکھے جو ہیں اس زمانے میں چاندی کے سکھے چلتے تھے وہ اس کے بدن پر لگے ہوئے تھے اس کی بودی پر تھے یہ بالکل سچا حضرت شابدالعزیز صاحب کے زمانے کا واقعہ ہے اس نے پیسے یوں اتھانے کے لئے اس کی بودی سے ہاتھ لگایا تو ہاتھ میں فائر اور جلن شروع ہو گیا اور ایسا جلن کیا برداشت نہیں ہو رہا ہے بس پانی میں ہاتھ ڈالتا ہے تو سکون جہاں نکالا پھر پریشانی شروع ہو جاتی ہے اب اچھائی نہیں ہو رہا ہے دوائیں دعائیں سب کچھ ہو رہی ہے اس ولی کے پاس اس بزرگ کے پاس اس دکٹر کے پاس اس حقیم کے پاس لیکن ہاتھ اچھائی نہیں ہو رہا ہے بس جلن رات دن جلن کسی نے بتایا کہ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ صاحب قشب و قرامت بزرگ ہیں آپ ان کے پاس جائیں اور ان سے سارا واقعہ بیان کریں شاید وہ کوئی راستہ بتا دے یا دعا فرما دے یا آدمی گیا اور جانے کے بعد اپنا پورا واقعہ بیان کیا پھر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ مراقبہ میں ہوئے اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ تو جہنم کی آگ تھی جو اس کی بودی پر لگی ہوئی تھی اور ظاہر سی بات ہے کہ جہنم کی آگ سے تو نے تچ کیا ہے تو یہ اب بجھ نہیں سکتی ہے یہ ختم نہیں ہو سکتا ہے یہاں تک کہ اب تو مر جائے گا تو کیا ہوا پھر وہ تو اور رونے لگا بہت رونے لگا کہ اب میرا ہوگا کیا یہ فائر یہ جلن میں پریشان بڑا مسئلہ اس کا خوب رویا خوب رویا خوب رویا آنسو بہتے چلے گئے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ آنسو جو نکر رہے تیرے جرا اس ہاتھ کے اوپر پوچھ لے اس ہاتھ کے اوپر لگا لے تیرے آنسو اس نے اپنے آنسو لگائے اور دو منٹ کے اندر اس کی جلن اور اس کا فائر ختم ہو گیا وہ کہنے لگا کہ حضرت کیا مسئلہ ہوا میں اتنے دنوں سے پریشان دوا دعا سب کچھ کرتا رہا اور یہ کیا کرامت آپ کی ہو گئی کہ میری دو منٹ کے اندر ساری جلن اور میرا فائر ختم ہو گیا اس نے کہا پیارے میرا کوئی کمال نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جہنم کی آگ کو اگر کوئی بجا سکتا ہے تو مومن کے آنسو بجا سکتے ہیں جو اپنے گناہوں کا اعتراف کریں جو رونے والا ہو اس کے آنسووں سے جہنم کی آگ بجھ سکتی ہے تو یہ جہنم کا اثر تھا اور تو نے اپنے آنسو کو لگائے تو ان آنسووں کی وجہ سے جہنم کا اثر ختم ہو گیا تو میرے بھائیو یہ بالکل اسی لیے ہمارے اقابر میں بہت سارے بزرگوں نے یہ لکھا ہے اور میں نے اپنے کانوں سے اپنے اقابر سے سنا کہ جب تمہیں دعاؤں میں رو نہ آ جائے تو رونے کے بعد جو آنسو نکلتے ہیں اس کو بجائے تیسیو سے پوچھنے کے جرہ اپنے چہرے پر پوچھ لو اپنے چہرے پر لگا لو اپنے ہاتھوں پر لگا لو تاکہ قیامت کے دن اللہ اس چہرے کو ان ہاتھوں کو جہنم کے آگ سے محفوظ کر دے تو حقیقت یہ ہے کہ رونے کا مجاز بنائیں ابھی ہمارے پاس دو تین دن باقی ہے اور اگلی زندگی میں سچے پکے تائب ہو کر کہ اپنی زندگی کو بنانے کی فکر کریں اور آپ جانتے ہیں کہ ہماری تمام مساجد کا سلسلہ جو ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کے تعاون ہی پر چلتا ہے آپ کا تعاون ہوتا ہے اس کی بنیاد پر مساجد کے سارے انتظامات ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں تو یہ مسجد بھی اسی کے اندر سے کہ جس کے اندر آپ کے تعاون سے یہ مسجد چلتی ہے یہ اور بات ہے کہ لوگ داؤن کی وجہ سے اور گورنمنٹ کے رلس کی وجہ سے سب مسجد میں آنی سکتے اس لیے کہ بہرحال ان کے رلس ہے اس کا فولو بھی ہمیں کرنا ضروری ہے تو اس وقت جو ہے ایک بری رات ہے اہم رات ہے اور اس رات کے اندر ہمارے مسجد کے ذمہ داران جو ہیں وہ کلیکشن کے لیے مسجد کی ضرورت کو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں تو آپ اس مسجد کا بھرپور تعاون فرمائیں اور مسجد کے چلانے کے لیے جتنی ضرورتیں ہوتی ہیں آپ ان ضرورتوں کو سمجھ سکتے ہیں اور ان تمام ضرورتوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے مسجد کا تعاون فرمائیں انشاءاللہ تعالی ان مبارک راتوں میں دینہ اللہ زائے نہیں کرے گا ان مبارک دنوں میں دینہ اللہ زائے نہیں کرے گا اس مبارک مہینے میں دینہ اللہ زائے نہیں کرے گا حق تعالی دلشان ومنوالہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی راستے میں خرش کرنے کی توفیق عطا فرمائیں وصل اللہ علیہ نبی کریم برحمتی یا رحم الرحیم